آج 24 جنوری دوزر تیس ہے which is designated and entitled as world education day یعنی آج تعلیم کا علمی دن ہے so firstly a happy education day shortly اگر discuss کریں کہ education کیا ہوتی ہے تو simply it's a meaningful and a purposeful activity which are directed to achieve a certain aim and goal and it's an exercise of transforming their knowledge into a practical skills اور اگر اس کی significance کی بات کی جائے تو ایک انسان کو خورا کے بعد تعلیم ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ملک اور ایک قوم ایک معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم ایک بہت قلیدی کردار ادا کرتی ہے اب یہ تو تھی تھیرٹیکل باتیں لیکن اگر اس کو پاکستان اپنے دیز پاکستان کے کانٹیکس میں ڈسکس کریں تو جنابیالی سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے 50% سے زیادہ تر بچے although regular school اور regular classes لینے کے زیادہ کچھ نہیں سیکھ پاتے پانچویں کلاس کے 54% بچوں کو انگلیش سنٹینس اور انگلیش لیٹریچر تک نہیں آتی 48% کو اردو تک بولنے نہیں آتی 52% بچوں کو maths کی جو simple two digit division ہوتی ہے subtraction ہوتی ہے وہ تک نہیں آتی اور اگر overall world میں ranking کی بات کی جائے تو پاکستان کی جو world ranking ہے وہ لائے کرتی ہے 169 پہ جبکہ انڈیا کی جو crunch position ہے وہ 35 ہے اور اگر literacy rate کو دیکھیں تو پاکستان کا اس وقت جو literacy rate ہے وہ ہے 59.13 جبکہ انڈیا کا جو literacy rate ہے وہ 77.7 کو meet up کر رہا ہے اگر total universities کو discuss کریں تو اس وقت پاکستان میں 198 universities ہیں جبکہ انڈیا میں 875 universities established ہیں اور run on کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہی جو پاکستان میں total per annual graduate pass out ہوتے ہیں پی ایش ڈی لیول کے وہ 2000 ہیں جو کہ further on آگے جا کے انمپلائی ہوتے ہیں بیچارے اور اگر انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں ہر سال چودہ ہزار graduate pass out ہوتے ہیں اور پاکستان کا جو education پہ gdp خرج ہوتا ہے وہ صرف two point three percent ہے کہ اب بھی recently hse ka جو head تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا education system totally flop اور fail ہے بیس بھی سال ہو گئے ابھی تک وہی پرانے teacher نیو جنریشن کو پڑھا رہے ہیں ابھی تک بچوں کے curriculum میں وہی بور کا atomic model action کا reaction mr chiefs کیتھرین ڈیفو ڈیل مرزا غالب اور وہی قیدہ عظم کے 14 point وہی ایڈ ہے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ a plus b whole square is equal to a square b square plus two a b کا میری practical life یا real life سے کیا exposure ہے مگر ابھی بھی still bullshit ہمارے curriculum میں ایڈیڈ ہے اگر ہمارے curriculum میں کیمرہ کے لینس پہ چپٹر آ سکتا ہے تو کیمرہ development میں کیوں نہیں آ سکتا کہ میسٹری میں ہیٹروجن اور کاربن پہ آ سکتا ہے تو کریوڈ آئل سے جو ڈیزل اور پٹرول کی ایکسٹیکشن یا آئیسولیشن ہے اس پہ کیوں نہیں آ سکتا اب یہ تو تھا ایک ایسپیکٹ اب دوسرے ایسپیکٹ یہ ہے کہ جیسے البرٹ اینسٹین جس کا آئی کیو وان ترڈی فائف تھا اس نے کہا تھا کہ everybody is genius مگر اگر آپ کو کہ مچھلی کو کہ وہ درست پہ چال جائے so he or she will live their whole life believing that he is to be a stupid مگر ہمارے ہاں ایک ڈیفرنٹ پوٹینشل ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سائٹ کے بچوں سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں سیم ریزلٹ اے گریڈ اور اچھے ماں سکور کر کے دیں گے ذرا سوچیں کہ ایسا کرنے سے کیا genius scientist یا noble price winner پروڈیوز ہوں گے یا سیرو پور سیرو سٹوپڈ پروڈیوز ہوں گے